میں نے کوئی ساڑھے تین سو سے زیادہ لیکچرز دیئے ہیں in all the garrisons of the پاکستان آمی and all the course میری بہت سے civilian armed forces officers کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے اور وہ بتاتے بھی ہیں کہ کس طرح سے جب وہ امریکہ میں war course کر رہے تھے تو انہیں خریدنے کی کوشش کی گئی اور وہ امریکن citizen اور ایم کیو ایم کے بھی لوگ یہ سارے کیوں امریکہ کے کٹرول میں آ جاتے ہیں کیونکہ ان کا فیملیز بھی وہی ہیں اور ان کے ill gotten money بھی وہی ہیں اب امریکہ نے یہ بھی کیا اور پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے جو اسلامسٹ پارٹیز ہیں ان کی بھی فنڈنگ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک destabilization ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ کے سامنے وہیں سے بات شروع کروں گا جہاں میں نے پچھلی دفعہ بات چھوڑی تھی اور ہم نے اس کتاب no exit from پاکستان میں جو ڈینیل مارکی نے لکھا ہے وہ میں نے آپ کے خدمت میں اس کا اقتباس پیش کیا تھا انہی صاحب نے اب council of foreign relations کے ساتھ مل کر ایک اور نئی کتاب آئی ہے جس کا نام ہے US strategy for پاکستان and afghanistan آج ہم اس کتاب کے بارے میں بات کریں گے اس کو خالی ڈینیل مارکی ہی نہیں لکھا اس میں تقریباً بارہ چودہ لوگ اور بھی ہیں ان کے نام بھی آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے گا تو یہ کافی پڑے لکھے لوگ ہیں اور جو کہ پاکستان امریکہ تعلقات پر پچھلے بہت سالوں سے کام کر رہے ہیں تو انہوں نے سب نے مل کر اس کو council of foreign relations کے تحت ایک project کے تحت اس کتاب کو مرتب کیا ہے میں اس کتاب کا اقتباس بھی پیش کروں گا مگر اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی حدمت میں یہ بتا دوں کہ پاکستان امریکہ کی پچھلے ستر بہتر سال میں ہماری تاریخ کیا رہی ہے طرح اس کو سمجھ لیجئے سب سے پہلے اور میں نے اپنے پچھلے وی لاغ میں بھی کہا تھا کہ اب کہ لیاقت علی خان کو امریکہ نے قتل کروایا تھا 1951 میں اور اس کے جو documents ہیں وہ declassify ہو چکے ہیں اور وہ کیوں کروایا تھا وہ بھی غالباً میں نے پچھلے وی لاغ میں بتا دیا تھا اور اگر نہیں تو میں پھر بتا دیتا ہوں کہ جب پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے امریکہ کا دورہ کیا تھا تو اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمارے بیہاف پہ ایران سے بات کریں کہ ایران ہمیں اپنے تیل کی تنصیبات ہمیں دے دے اس کے اوپر لیاقت علی خان صاحب نے ان کو جواب یہ دیا تھا کہ یہ ایران کا اندرونی معاملہ ہے میں اس میں کوئی خود ان سے مداخلت نہیں کر سکتا تو امریکی پیزیڈنٹ نے ان سے یہ کہا تھا کہ اچھا سوچ کے کل بتائیے گا اگلے دن پھر لیاقت علی خان صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا اول آفس میں تو لیاقت علی خان صاحب نے یہی جواب دیا کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا اس کے بعد پرائم منسٹر لیاقت علی خان تو پاکستان آگئے اور اسی وقت سی آئے کے ڈریکٹر کو کہا گیا کہ ان صاحب کو اب آپ الیمنیٹ کروا دیں اور نائنٹین ففٹی ون میں سوال اکتوبر کو لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا تھا امریکہ کی محبت پاکستان سے پھر بھی چلتی رہی ہم نے نائنٹین ففٹی فور میں بغداد پیٹ سائن کیا جو پہلے سینٹو بنا اس کے بعد ہم نے سی ایٹو کو بھی سائن کیا تو ہم پاکستان امریکہ کا بقاعدہ ایک اتحادی بن گیا اور یہ دونوں ڈیفینس پیکٹ تھے اور کس کے خلاف تھے یہ تھے سوویٹ یونین کے خلاف اور کومنزم کے خلاف اس زمانے میں یہ تو ہم کر رہے تھے اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کے مارشل لاکھ کو سپورٹ کیا اور اسکندر مرزا کو جنرل اسکندر مرزا کو بنوایا پریزیڈٹ اور یہ جنرل اسکندر مرزا کون ہے کہ یاد رکھیں کہ یہ میر جعفر بنگال کا غدار یہ اس کا پوتا ہے اس کو بنایا اس کے بعد ایوب خان کو انہوں نے سرٹ کیا ایوب خان سے مارشل لگوایا اور پھر ایوب خان ہی کو استعمال کیا کہ جب 1962 میں چائنہ نے اور چائنہ اور انڈیا کی جنگ ہوئی تو چوہنلائی صاحب نے اس وقت پریزیڈٹ ایوب خان کو فون بھی کیا تھا اور خط بھی لکھا کہ ہم ہندوستان کو کفر کر رہے ہیں آپ جائیے کشمیر کو لے لیں ایوب خان صاحب جو کہ امریکہ کے اس زمانے میں بھی پٹھو تھے انہوں نے امریکن اور بریٹش سفیر کو بلایا ان کو بتایا کہ میرے پاس یہ خط آیا ہے ان دونوں سفرہ نے ایوب خان صاحب کو اس بات پر کنونس کیا کہ آپ یہ نہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو کشمیر دروا دیں گے اور ایوب خان صاحب نے چین کی اس آفر کو ٹھکرا دیا 1965 کی جنگ میں اور اس کا بہت کلیر ایویڈنس اب آ چکا ہے کہ کس طریقے سے امریکہ نے ہندوستان کی سپورٹ کی اور کشمیر میں جو پاکستانی فوج اکھنور کے پاس پہنچ چکی تھی اور ارادہ تھا جنرل اختر حسین ملک کا اختر حسین ملک کا کہ میں اکھنور کو بائی پاس کر کے سری نگر کو ٹیک آور کر لوں گا انہوں نے ایوب خان کے ترو اختر حسین ملک کو واپس بلوایا جنگ سے اور کمانڈ سٹاف کالیج کوئٹہ کا کمانڈانٹ لگا دیا اور اس کی جگہ وہ ایک ڈی باؤچ یایہ خان کو وہاں بھیج دیا گیا اور اس کے بعد ہم سب نے دیکھا کہ کشمیر میں پاکستانی فوج اکھنور پہ ہی چمٹ گئی اور ہم آگے بڑی نہ سکے جو سی آئے کے دفاتر تھے اور جو ان کے آلائکار اسلام آباد میں تھے اور لاہور میں تھے اور جو امریکن ایمبیسی ریگلرلی انفرمیشن ہندوستان کو دیتی رہی کہ پاکستان کیا کر رہا ہے پاکستان کی فوجیں کیا کر رہی ہیں تو نائنٹین سکسٹی فائیو میں امریکہ نے پورا سپورٹ کیا انڈیا کو اور پاکستان کو اس میں ہمیاری جو اور کامیابیاں ہو سکتی تھی اس میں امریکہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بنا امریکہ ہی تھا جس نے یایہ خان کو پاکستان کا پریزیڈنٹ بنوایا پھر انہوں نے یایہ خان کی سپورٹ کی پاکستان کو توڑنے میں اور یایہ خان کا ایک بہت بڑا رول ہے اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے یایہ خان کو سپورٹ کیا بلکہ انہوں نے ہندوستان کو بھی سپورٹ کیا اب میری اگلی نئی کتاب آنے والی ہے گلوبل ریجنل اور نیشنل فیکٹرز دیکھ لیڈ ٹو بریک اپ پاکستان اس کی سلسلے میں میں نے کافی ریسرچ کر لی ہے اور اس میں بہت کلیر ہو جاتا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو توڑنے میں کیا کیا حرکتیں کی اس کے بعد بھٹو صاحب کا نیوکلیر پروگرام کا تو بہت ذکر ہوتا ہی رہتا ہے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ نیوکلیر پروگرام بھٹو نے شروع نہیں کیا تھا یہ آئیہ خان کے زمانے میں شروع ہو چکا تھا اور وہ as far as 1962 اور پاکستان ایٹامک انجی کمیشن بن چکا تھا اور اس کا یہ کام بھی تھا مگر یہ پیپلز پارٹی والوں نے اس کو مشہور بھی کر دیا اور کیونکہ ہمارے ہاں لوگ پڑھتے لکھتے تو ہے نہیں وہ بغیر سوچے سمجھے اسی بات پر چل پڑے ہاں یہ علیہ دا بات صحیح ہے کہ بھٹو صاحب نے نیوکلیر باوم کے سلسلے میں اپنی کاوشوں کو بڑھایا تھا اور اس کے اوپر کسنگر صاحب نے ان کو جس قسم کی threat کیا تھا وہ بھی سب کو یاد ہے کہ we'll make a horrible example of you and yes that's what happened انہوں نے زیاہ کو support کیا اور زیاہ کے ثروہ انہوں نے judicial murder کروایا بھٹو کا اس کے بعد افغانستان کی جنگ میں پاکستان نے پچاس لاکھ افغان refugees کو support کیا اور اپنے ہاں رکھا اس کا صلح زیاہ اللہ کو یہ ملا کہ زیاہ اللہ کے جہاز کو تباہ کیا گیا اس کے بعد امریکہ تو افغانستان سے چلا گیا اور left all the problems to us میں پچھلی شہد vlog میں یہ بتا چکا ہوں کہ تحریک 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 طالبان افغانستان یہ بھی امریکہ نے بنائی القاعدہ کو بھی افغانستان نے بنایا دائش کو بھی کو بھی امریکہ نے بنایا اور آئی ایس آئی ال کو بھی امریکہ نے بنایا اور یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ American authors بھی کہہ چکے ہیں ہلری کلنٹن بھی کہہ چکے ہیں ہمیں تو اکیلہ چھوڑ گئے تھے اور اس کے بعد نا صرف کہ ہمیں اکیلا چھوڑا پت پریسلر امنمنٹس بھی لگیں جس کے بعد انہوں نے پاکستان کی تمام اسسسٹنس روک دی پھر دوہزار ایک کا واقعہ ہوا کہ اس کے بعد پاکستان وار اون ٹیرر میں انہوں نے ہم نے ان کو جوائن کیا اور اس کے بعد انہوں نے مشرف کو تھرٹ کیا کولن پاول نے کہ we will put you back into the stone age if you don't support us ہمارا کمانڈو ہتھیار پھینک کے ان کے ساتھ ہو گیا اور اس کے بعد جو پاکستان میں ہوا وہ ہم سب نے دیکھا کہ کتنا پاکستان نے نقصان اٹھایا اس کے بارے میں اسی ہزار سے زیادہ پاکستانی شہید ہوئے اور ہنڈرڈین ٹوئنٹی بلین ڈالر سے زیادہ پاکستان کو نقصان ہوا اور امریکہ یہ کرواتا رہا جنل مشرف نے بھی اس کے بعد زرداری نے بھی اس کے بعد نواز شریف نے بھی اجازت دی امریکہ کو درون اٹیکس کرنے کی اور اوبر فور ہنڈرین ففٹی سے زیادہ درون اٹیکس ہوئے جس میں ہزاروں سیویلینز کیجولٹیز ہوئیں یہ معاملہ اسی طرح سے چلتا رہا ہے اور یہ تو بات ہو گئی دو ہزار سترہ اٹھارہ تک کی اب ہم دو ہزار سترہ اٹھارہ کے بعد آتے ہیں اس کتاب کی US strategy for پاکستان اس میں وہ کیا بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اوبر اپیریوڑ ٹائم پاکستان سے ہماری کچھ جو تعلقات فوج تھے اس میں کمی آگئی ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے جو training programs تھے for the پاکستان army and civilian armed forces اور جو civilian bureaucracy اس کو بڑھایا جائے کیونکہ جب ہمارے ہاں پاکستانی فوجی افسران آتے ہیں civilian افسران آتے ہیں اور civil armed forces کے افسران آتے ہیں تو ہمیں ان سے دوستی کرنے کا موقع ملتا ہے اور جو میں نے پچھلے وی لاغ میں بتایا تھا کہ یہ ان کو آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بچوں کو scholarship دے دیتے ہیں پیسے بھی آفر ہو جاتے ہیں نوکری کی بھی آفر ہو جاتی ہے تو یہ معاملہ دو ہزار دس گیارہ میں دوبارہ revive کیا گیا اور اس کو بڑا seriously بڑھایا گیا اور جو اب موجودہ جرنیل ہیں جرنیلز ہیں میں نے کوئی ساڑھے تین سو سے زیادہ lectures دیئے ہیں in all the garrisons of the پاکستان army and all the course میری بہت سے civilian armed forces officers کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے اور وہ بتاتے بھی ہیں کہ کس طرح سے جب وہ امریکہ میں war course کر رہے تھے تو انہیں خریدنے کی کوشش کی گئی اور کس طرح سے ان کے بچوں کو scholarship تو آفر کی گئی کس طرح سے ان کو ranches بھی آفر کی گئی زمینیں بھی آفر کی گئی گھر اور flats بھی آفر کیے گئے یہ بات مجھے خود a number of three stars and four star generals have told me تو یہ تو یہ کرنا شروع کیا اور یہ معاملہ معاملہ چلتا رہا ہے میں drone attacks کی تو بات پہلے ہی کر چکا ہوں اور اسی زمانے میں بھی یہ سارے drone attacks بھی چلتا رہے مگر کیونکہ فوجی جرنیلوں کو civilian officers کو civil armed forces کے لوگوں کو خریدا جا چکا تھا تو ان کے طرف سے بھی کوئی آواز اٹھتی نہیں تھی نہ اٹھی اوباما administration نے ایک کام اور کیا انہوں نے اشواق پرویس کیانی صاحب کے ساتھ دوستی کی اور اشواق پرویس کیانی صاحب کی دوستی کی وجہ ہی سے زداری صاحب کے زمانے میں maximum number of drone attacks ہوئے اور وہیں پہ اپٹ آباد کو operation بھی ہوا اور اس میں بھی کیانی صاحب کی full direct involvement تھی اور آپ دیکھ لیجئے کیانی صاحب retirement ہونے کے بعد کہاں ہیں اور کیوں نظر نہیں آتے اس کے بعد پاکستان کے ساتھ حالانکہ ہم ان کے ساتھ ایک new war or terror join کرنے کے بعد ان کے non-netto ally بن چکے تھے مگر وہ پاکستان کے ساتھ جو ان کو control کرنے کا طریقہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی economy کو progress نہ کرنے دو جو custom tariff پاکستان کی textiles پہ لگتا ہے is four times higher than the average tariff that America imposes on everybody else تو اس سے پاکستان کی textiles exports to united states will always remain under pressure انہوں نے رکھا ہے یہ اور اسی طرح سے پاکستان کی economy کو control کرنے کے لیے world bank آئی ایم ایف ایف ایٹی ایف lately کو بھی control کیا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی economy کو کس طریقے سے خراب سے خرابتر کیا جائے اور کرنے میں مدد دی جائے آپ لوگوں کو یہ بھی شاید پتا ہوگا کہ اس وقت بھی عمران خان صاحب کی government میں بھی کتنے Americans ہیں I am sure کہ واتس ایپ کے اوپر یہ بہت listیں چلی ہیں جس میں رضا باقر بھی ہے موید یوسف بھی ہے آپ کے یہ جو ہمارے خالد منصور جو کہ پوائنٹ ہوئے اس سے پہلے وہ پاپا جان والا آسیم سلیم باجوا بھی and so on and so forth اس میں تو شاکترین صاحب بھی اور many others کہ کوئی 16-18 لوگ تو ہیں they are American citizens اور وہ American citizens اور MQM کے بھی لوگ یہ سارے کیوں امریکہ کے کٹرول میں آ جاتے ہیں کیونکہ ان کا ان کی families بھی وہی ہیں اور ان کے ill-gotten money بھی وہی ہیں تو وہ ذرا سے ان کے دم دباتے ہیں تو بابر غوری کیا کرے گا بابر غوری ہے اور وہ جو رزوی ہے etc یہ تو سب یہ خالد مقبول صدیقی and so on ان سب کے پیسے کہاں پڑے ان کی families کہاں ہیں تو امریکہ ان کو اس کے absolutely جو islamist parties ہیں ان کی بھی funding کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک destabilization ہو جماعت اسلامی بھی شامل ہے جمع علماء اسلام فضل رحمان گروپ بھی اس میں شامل ہے اس میں tlp بھی ہے اور اسی طریقے سے اور تمام islamist parties کو بقاعدہ funding ہے not only that انہوں نے یہاں پہ اور سے بھی program شروع کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے جو ہمارے خطیب حضرات ہوتے ہیں مسجدوں میں ان کو بھی کیسے خریدا جائے اس level تک پہنچ ہیں اور یہ کافی detail میں یہ ساری بات بتاتے ہیں now journalist پچھلی دفعہ میں نے بات کی تھی کہ journalist کو بھی خریدتے ہیں اس کے لئے بھی ان کی strategy بڑی سمپل ہے journalist کے training programs امریکہ میں ابھی بھی ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر ایسے ٹی وی چینلز بھی ہیں جو امریکہ کے programs چلاتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ ویو اے 360 اور بی بی سی وغیرہ کے جو پاکستان میں آج چلاتا ہے تو کوئی آج ٹی وی سے کوئی پوچھے تو صحیح اس کے کتنے پیسے لیتے ہو یار یا کتنے پیسے وہ دیتے ہیں اس کے علاوہ اور ٹی وی چینلز کو انہوں نے گرانٹس بھی دی ہیں اور فنڈنگ بھی کی ہے تو یہ سارا پروسس ہے جو اب کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کس کس طرح سے فنڈنگ کی ہے یہ جو ڈاکٹر اسد مجید کا خط ہے جو انہوں نے بھیجا ہے جس کے basis پر عمران خان صاحب نے پوری آگے کیمپین چلائی تھی اور اب وہ تو پرائی منسلشپ سے جا چکے ہیں مگر یہ پروسس اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے شہباز شریف صاحب اور ہماری جوڈیشری اس کو کس طریقے سے سکھٹل کرے کیونکہ آفٹر آل یہ ججز کے بھی پیسے وہیں پڑے ہیں ان کے فلیٹ بھی وہیں ہیں اور یہ یاد رکھئے گا کہ UK is an American dog UK وہ ہی کرتا ہے جو امریکہ کہتا ہے اور امریکہ بھی وہی کرتا ہے جو UK کہتا ہے so they are very closely connected to each other تو دیکھ لیا جائے کہ یہ کس طریقے سے یہ سارے process کو scuttle کرتے ہیں so this will be something interesting to see in the coming weeks and months